بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام کڑوی بات اور میں ہوں تلفکار بیر ناظرین خبر یہ ہے کہ وزیراعال پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ ایز سے قبل چکوال کا دورہ کر سکتی ہیں اور سلسلے میں ابتدائی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں ان کا دورہ تو بتایا جا رہا ہے کہ سکول آب ایکسیلنس کے افتتائی جو تقریب ہے اس حوالے سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے وہ اس تقریب میں شریک ہوں گے یہ وہی سکول ہے جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں جس کا آغاز ہوا اور اب تقریباً مکمل ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ سکول آب ایکسیلنس نہیں بلکہ دانش سکول ہوگا جب بھی پاکستان نوسملی قنون کی حکومت آتی ہے تو وہ دانش سکول کے نام سے ہی ایسے جتے بھی سٹیٹ آف دی آرٹ سکول ہیں ان کو آگے بڑھاتی ہے ان کے نام کو آگے بڑھاتی ہے تو چلے جس جو بھی نام ہو جائے سکول آب ایکسیلنس ہو یا دانش سکول ہو جن لوگوں نے بھی بنایا ہے نہ ان سے اس کا کریڈٹ چھینہ جا سکتا ہے اور نہ آگے جنہوں نے اس کو بہتر طریقے سے چلانا ہے چاہے وہ اس کا نام دانش سکول ہی رکھتے ہیں اگر بہتر انداز سے چلائیں گے تو یقینی طور پر وہ بھی کریڈٹ کے مستحق ہوں گے اب وزیر اللہ پجاب کا یہ جو دورہ ہے اگر یہ حتمی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہونے والا ہے وہ یہ سڑکوں کے حوالے سے ہے جو کہ چکوال شہر کی سڑکیں جس نے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے امام شور مچا مچا کر تانگ آ چکے ہیں اور جلوس نکلے ہیں ریلیا نکلی ہے روڈ بلاک کیا گیا ہے خبریں لگی ہیں لیکن انتظامیہ جو ہے وہ تس سے مس نہیں ہوئی لیکن ایک بات تہہ ہے ایک بات آپ لکھ لیجئے کہ جیسے ہی یہ دورہ جو ہے یہ حتمی شکل اختیار کرے گا تو پھر آپ نے پھرتیاں دیکھنی ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے راتوں رات یہ سڑکیں وہ مرمت ہو جانی ہے اس کو درست کر دینا ہے اس وقت بھی سوال تو اٹھیں گے پہلے بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ اب یہ مین پار جو ہے یہ کہاں سے آگئی فنڈز کہاں سے آگئے اب یہ کیسے ہو گیا جب ایک وزیراعالہ کے لیے ہو سکتا ہے تو امام کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا تو فنڈز بھی موجود ہوتے بس مل کی کمی ہے اللہ کرے کہ یہ جو ارادہ ہے یہ بھی اتنا مسائکم ہو جائے اور امام کی اہمیت بھی اتنی ہو جائے کہ جتنی اہمیت وزیراعالہ کے دورے کو دی جاتی ہے اب نہیں ماضی کی میں بات کر رہا ہوں جب بھی کوئی بڑا عددار وہ دورہ کرتا ہے تو پھر علاقے کی کم سے کم قسمت اس حوالے سے بدل جاتی ہے کہ ذرا صفائی سترائی ہو جاتی ہے اور جہاں جو سڑکیں ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو ان کی کوئی لیپا پوتی کر دی جاتی ہے تو اس بار بڑی ضرورت ہے کہ کوئی بڑا عددار کوئی وزیر اللہ کوئی وزیر آزم کوئی صدر کوئی بھی ایسا ہو کہ جس کو چکوال شہر لائے جائے کم سے کم اس سے تو ہماری جان چھوٹے جو موجودہ صورتحال ہے تو یہ ساری معاملات چل رہے ہیں اور اس دوران جو مہنگائی ہے اب اس نے پھر سے ٹیک آف کرنا شروع کر دی ہے اب پھر سے کچھ چیزوں کے ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا خاص طور پر فروٹ کے ریٹ اس میں آج کچھ تیزی دیکھی گئی ہے ابتدائی طور پر تو چلے کیلہ دو سو روپے درجن مر رہا تھا اور سیب جو عام سیب ہے جو فروٹ چارٹ میں استعمال ہو جاتا ہے اس کی قیمت دو سو روپے تھی لیکن اب وہی سیب اڑھائی سو روپے تک پہنچ گیا ہے کیلہ بھی جو تھوڑا سا بہتر ہے وہ بھی اڑھائی سو روپے درجن بھک رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے یعنی ابتدائی چلے دو چار دن مافیا کچھ خموش رہا کچھ ڈرہ رہا حصہ ہمارا لیکن اب پھر وہ پرانی حرکتوں پر اتر آیا ہے اور اب پھر ان چیزوں کے ریٹس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ابھی سے انتظامیہ نے اس کا تدارک نہ کیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مہنگائی ہے ماضی کی طرح دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گی تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہیں اور جو ہمارا معاملات ہیں وہ کہتے ہیں کہ معیشت کے حوالے سے ہم بڑا رونا روتے رہتے ہیں رونا بھی چاہیے اس وقت جو ملکی معیشت ہے وہ خطے میں ہم سب سے پیچھے ہیں اور سب سے بری صورتحال کا شکار ہیں بھلے ہم ایٹمی پار ہیں لیکن ہمارے ہماری جو مالی حالات ہیں جو معاشی حالات ہیں وہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے اس وقت بھی آئی ایم ایف کا وفت سٹاف لیول کا جو معاہدہ اس کے سلسلے میں مذاکرات کر رہا ہے ایک طرف ہم آئی ایم ایف کی منتے کر رہی ہیں دوست ممالک کو شریک کر کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کریں کچھ ہمیں پنز مل جائے اور دوسری طرف ہماری شاہ خرچیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی رمضان پیکچ کے نام پری ایک خرب روپے سے زائد روپے وہ لگا دیے گئے ہیں اب کئی سوال پوچھے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا سوائے اس کے کہ آٹھ دس دن کسی غریب کے اچھے گزر جائیں گے بھائی غریب آدی ہو گیا ہے اپنی زندگی میں مست ہے خوش ہے آپ سے اس کو کوئی زیادہ امید بھی نہیں ہے خدا کے لئے ملک کی آلت بدلیں ملک کے آلات بدلیں اور اپنے ارادے بدلیں اپنی نیت کو بدلیں جب صورتحال مجموعی طور پر بہتر ہوگی تو کسی کی امداد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کو مفت آٹھا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی لوگ اپنی گراہ سے یہ لے لیں گے لیکن خدا کے لئے یہ شاہ خرچیاں اس کو کنٹرول کیا جائے آئی ایم ایف بھی عجیب یہ ادارہ ہے یہ ہمیشہ جب بھی بجلی گراتا ہے اس کی نظر انتخاب عمام ہی ہوتے ہیں عمام کی جو بھی کچھ تھوڑا بہت ریلیف مر رہا ہوتا ہے تو وہ مشورہ ضرور دیتا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو خرچیاں بیروکریسی کی ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اس کو کوئی ختم کیا جائے اس کو کم کیا جائے اسی طرح حکومتی جو شہانہ اخراجات ہے اس میں کوئی کم ہی کر دی جائے کبھی ہم نے سنا نہیں ہے وہ تو اس سے پہلے پہلے سے بھی زیادہ وہ جاری ہیں جاری اور ساری ہیں اور اسی طرح جو ہمارا ایک سیاست میں خاندانی سسٹم ہے وہ بھی برپور ترقی کر رہا ہے یعنی ایک طرح ملک معاشی حالات ہیں مرات ہیں وہ حاصل کی جا رہی ہیں اس سے لطفاً دوز ہوا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو خاندانی پارٹیاں موجود ہیں وہ اس میں دگن دگنی رات چونی ترقی کر رہی ہیں اور خاندان ان کا بڑھتا جا رہا ہے حکومت میں بڑھتا جا رہا ہے ابھی محترمہ آسوا بھٹو کے بارے میں آیا ہے کہ وہ بھی قومی اسمبلی کا جو ابھی زمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو وہ بھی انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہیں یقینی طور پر منتخب بھی ہو جائیں گی اس سے پہلے ان کے خاتونیں اول ہونے کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ ان کے والد گرامی یعنی آسف ادنی زرداری صاحب وہ ملک کے صدر ہے اسی طرح جو بلاول بھٹو صاحب ہے وہ پارٹی کے سربراہ بھی ہے اور اہم حکومتی عودے بھی ان کے پاس رہے ہیں وزیر خارجہ بھی رہے ہیں تو جو محترمہ آسفہ بھٹو صاحبہ ہے یہ اب رکن قومی اسمبلی بننے جاری ہے اس سے پہلے ان کی دو جو پھپیاں ہیں یعنی آسف علی زرداری صاحب کی جو دو بہنیں ہیں وہ سندھ اسمبلی کی ممبر ہے ایک ماہ پر وزیر ہے تو یہ سارا ایک اکٹھ ہے ایک پورا خاندان ہے جو کہ آپ جس کو مرات یافتہ کہہ سکتے ہیں حکومتی عودوں سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی طرح نون لیگ کی بھی صورتحال ملتی جلتی ہے دیگر اور کئی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں تو یہ جو روش ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا اور یہ کسی نے خود نہیں کرنی اس سلسلے میں جو امام ہیں جو ان کے کارکنان ہیں جو ان سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں ان کو یہ آواز اٹھانی پڑے گی جہاں بھی وہ دیکھیں چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دیکھیں چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ معاملات دیکھیں تو اس پر ضرور آواز اٹھانی چاہیے یہ جماعتوں میں کارکنان میں یہ پارٹی کے اندر کے معاملات قرار دے کر اس پر چپ نہیں سادنی چاہیے ورنہ حال یہی ہوگا کہ آپ اور میں نگبان پیکج کی رات تک رہے ہوں گے دیکھیں گے کہ کوئی ہمیں مفت آٹا دے جائے دال چینی دے جائے اور اس کے لیے ہمیں خوار بھی ہونا پڑے گا جیسا کہ اس وقت نگبان پیکج کو لے کر عمام اور خاص طور پر جو مستحقین ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا کہ یہ کیسے ملے گا کب ملے گا کہاں سے ملے گا کیوں ملے گا کون دے گا کیسے دے گا یہی ساری صورتحال ہمارے سامنے تیس عرب روپے کا یہ پیکج ہے تو اس پیکج کو لے کر بھی بہت سے اترازات سامنے آ رہے ہیں بہت کچھ کہا جا رہا ہے جس طرح دہلیز پر یہ پہنچنا تھا ایسا نہیں ہوا یہ دہلیز پر پہنچ رہا ہے لیکن کسی اور کی جو مستحقین ہیں وہ تو دھکک آ رہے ہیں وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ اس میں نام کیسے لکھوایا جائے گا اب جن کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے لکھا ہے اور جن کے نام نہیں لکھے ہوئے وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ لکھوایا کیسے جائے گا تو ضرور امدادی پیکچ کا اعلان کریں لیکن طریقہ کار جو ہے وہ صاف شفاف ہونا چاہیے تاکہ مستحقین اس سے مستفید ہو سکے اور حکومت کو ریاست کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ صرف غربہ رمضان ہی میں کھانا نہیں کھاتے آٹا چینی دالے صرف رمضان ہی میں ان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ باقی کے گیارہ مہینے بھی انہوں نے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے اس لیے پالیسیاں وہ بنائیں کہ جو پورے سال کیوں ایک ماہ کے لیے ڈنگ ٹپاو پالیسی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ دیکھے